بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغة العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر پین نمبر ٹو یہاں پر اس کا پہلے سبق ہے درس الاول پہلے سبق پہلے سبق کا نام ہے حازہ حازہ کا مطلب ہے یہ دس تو آپ اس کی ریڈنگ کر لیں گے یا میں یہ دواب کو سمجھا دوں سر میں ریڈنگ کر دیوں جی کریں حازہ بیٹن یہ ایک در ہے حازہ محجدن یہ ایک محجد ہے حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے حازہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حازہ کلمن یہ ایک کلم ہے حازہ مستاہن یہ ایک چابی ہے حازہ مستابن یہ ایک ٹیبل ہے حازہ سریرن یہ پلنگ ہے ٹھیک ہے تو تنوین کیا ہوتی ہے جہاں برمکتب کی چیز کا ایک بیان کرنا ہے ٹھیک یہ بھی غیر مہین چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تنوین غیر مہین چیزوں کے لیے ہم تنوین استعمال کرتے ہیں جہاں پہ جو ہر لفظ کے آخر میں غیر مہین یہ کہ میں کہہ دوں آپ سے کہ ایک گھر اب آپ کو نہیں پتا کہ کون سا گھر میں نے بس آپ کی کہہ دیا ایک گھر ہے اب میں آپ سے کہوں یہ ہلا گھر ہے تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ جو ضمج اے آپ کی گھر ہے میں نے اس گھر کی طرف آپ کو مقصود کرنی ہے اور جو پہلے میں نے آپ سے گھر کہا تھا وہ غیر مہین تھا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بس ہم غیر موجین چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں انگلیس میں ہوتا ہے آہ ہاؤس اور ڈی ہاؤس میں آپ کو فرق پڑتا ہے سر آہ تم آہ دی وہاں یوزنینوں کے سپیشل ہوتا ہے جو دی بلکل اور آہ دی وہاں یوزنینوں کے سپیشل ہوتا ہے جو دی تو یہ بس ہی وہی انگلیس والا آہ ہوں سمجھ لیں اور دی آہ ہوں ہم اگلے چپٹر میں پڑھیں گے تو یہ وہی چیز ہے تنوین اس کو کہتے ہیں دو پیج جو آگر میں لگی میں اس کو ہم تنوین کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اگلے سمجھ پر لکھا ہے ماہ حاضر یہ کیا ہے یہاں سے آپ ریٹنگ شروع کریں ماہ حاضر یہ کیا ہے آہ بیٹنگ یہ اگر ہے آہ حاضر یہ کیا ہے حاضر کمیتنگ یہ اگر ہے مفتاہ کہتے ہیں چابی بھو مفتاہ کہتے ہیں چابی مفتاہ کہتے ہیں چابی بلکہ یہ نہیں بھوئے ایک کلم ہے مفتاہ یہ کیا ہے مفتاہ یہ نظم آگے چلیں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہم خیر انشاءاللہ آگے چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں مفتاہ یہ کیا ہے آگے چلیں کمین نمبر دو آگے تمرین اس سال اس تیسی مشک اترا ہوا پڑھیں اور لکھیں ٹھیک ہے ہزا مکتب یہ ایک تیبت ہے ہزا مسجد لیکن ہزا سال ان پر تمرین لگانی ہے تنوین لگانی ہے ہر لفظ کے آخر میں ہم نے تنوین لگانی ہے ہزا مکتب ہزا مسجد ہزا قلم سال ان پر تمرین لگانی ہے ہزا مسجد ہزا مسجد ہزا کلم ہزا سریر ماں ہزا ہزا کلسی ہزا ہزا بیت ہزا بیت ہزا بیت لا ہزا مسجد ماں ہزا ہزا مسجد ہزا مسجد صحیح ہے یہ ہے من ہزا یہ کون ہے ٹھیک صحیح ہے من ہزا یہ کون ہیں ہزا طبیبlarda یہ یکбیر من ہزا یہ کون ہے ہزا طالب یہ یک طالب حاذا ولد ک何 burds ولد لڑکا لا لڑکا ہے لہ نہیں ہزا ربیرہ بلکہ یہ ایک آجل ہے آگے آگے ہے دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے ہازہ کلبن ہازہ کلبن ہازہ کلبن کیا یہ کتہ ہے لا نہیں ہازہ کتن نہیں یہ بلی ہے ہازہ کتن کتن سر بلی کو تو وہ ہرہرہ نہیں کہتے ہرہرہ بھی کہتے ہیں اور کتہ بھی کہتے ہیں کافتا تا تو یہ بھی ہے آگے وہ آگے اس کا آگے چپٹر ہے پورا وہاں سے اس کو پڑھیں گے تصویر سے ہم ہازہ ہمارن یہ کہتا ہے ہازہ ہمارن کیا یہ کہتا ہے لا ہازہ ہستانن نہیں یہ گھڑا ہے ماں ہازہ اور یہ کیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ہازہ ہمارن ہازہ جمالن یہ اون ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ہازہ گھوڑے کو احسانن بلکل یہ لیکن اب ہم اس چپٹر میں انہوں نے احسان استعمال کیا تو ہم فریض استعمال کریں گے دیکھیں دیکھیں ماں ہازہ یہ کیا ہے ہازہ دیکھن یہ مرغہ ہے من ہازہ یہ کون ہے ہازہ مدرس یہ پروفیسر یہ پروفیسر ہے آہ ہازہ کمیز کیا یہ کمیز ہے لا ہازہ مندیل نہیں یہ ایک ساپ ہے ٹھیک اکرام وقت پڑھیں اور لکھیں ماں ہازہ یہ کیا ہے ہازہ کلمن یہ کلم ہے ہازہ کلبن یہ کتہ ہے من ہازہ وہ کون ہے ہازہ طبیبن وہ ڈاکٹر ہے من ہازہ یہ کون ہے ہازہ طبیبن یہ ڈاکٹر ہے ہازہ طبیبن یہ ڈاکٹر ہے ہازہ جمالن یہ اونت ہے جمالن ہازہ جمالن یہ اونت ہے آہ ہازہ demand نہیں یہ ایک بلیاء ہے احازہ دیکھوں کیا یہ مرگا ہے نام ہاں احازہ حسانوں کیا یہ گھوڑا ہے لاحازہ ہماروں نہیں یہ ایک قدہ ہے احازہ مندینوں یہ ایک ستاف ہے احازہ بلدوں کیا یہ لڑکا ہے نام ہاں صحیح ہے منحازہ وہ کون ہے حازہ رضولوں وہ ایک آدم ہے منحازہ یہ کون ہے منحازہ یہ کون ہے حازہ رضولوں یہ ایک آدمی ہے اگلے صحیح پہ ہے دس ثانی دوسرہ سبق زالیکہ کا مطلب ہے وہ انگلیش میں اس کا مطلب ہے ڈیٹ زالیکہ کا مطلب ہے ڈیٹ دور والی چیزوں کیلئے اسمار کرتے ہیں ریڈنگ شروع کر دیں منحازہ لکہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے زالیکہ نجمون وہ اس کی طرح ہے آزہ مسجدن یہ مسجد ہے وزالیکہ بیتن اور وہ بھر ہے آزہ ہسانن یہ بھڑا ہے وزالیکہ ہمارن اور وہ بھڑا ہے آزہ لیکہ کلبن 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 لام کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر سکون ہے کلبن 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 آزہ لیکہ کلبن یہ کیا یہ کتا ہے کیا وہ کتا ہے کیا وہ کتا ہے کیا وہ کتا ہے لا نہیں زالیکہ کلبن وہ بھلی ہے ماں زالیکہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ پلنگ ہے وہ کیا ہے آگے پڑھیں ملحازہ و منزالکہ ملحازہ یہ کون ہے وہ منزالکہ اور وہ کون ہے ملحازہ مدرسن یہ پروفیسٹہ ہے ملحازہ امامن اور وہ امام ہے ملحازہ مدرسن ملحازہ یہ کیا ہے ملحازہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے ملحازہ ملحازہ وہ کیا ہے ملحازہ وہ پتھر ہے حازہ قمقار چینی شکر آگے صحیح ہے سکرن سکرن وآلیکم السلام سر یہ لبنن ہے یا لبنن ہے یہ لبنن چھیک سکرن 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 من زالکہ وہ کون ہے زالکہ امام وہ امام ہے آزالکہ کتن کیا یہ ایک بلی ہے کیا وہ بلی ہے آزالکہ کتن کیا وہ بلی ہے لا نہیں زالکہ کل گل نہیں وہ کتا ہے ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ حجرن یہ پتھر ہے ٹھیک فیریک الکلمات الکلمات کا مطلب ہے الفاظ الجدیدہ کا مطلب ہے جدید یعنی کہ جدید الفاظ نیو ورڈز نئے الفاظ جدید لفظ الفاظ یہ ہم نے چار نئے لفظ سیکھیں اس سبق میں ان کو پڑھیں امام امام حجرن پتھر سبکار شکر یدیمی اور لبان جنرل صاحبہ آپ نے پہلے کلاس لی تھی نہیں لی تھی نہیں سر میں فرس ٹیم لی اچھا مجھے آپ کو پتہ نہیں تھا اس لئے میں آپ سے کوئی سوال پوچھا بھی نہیں ٹھیک ہے وہ اگلا سبق آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں آپ نے پہلے سیکھ کبھی نہیں سر ٹھیک 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 تو یہاں بھی آج ہم پڑھیں گے ال کا استعمال پہلے ہم نے تنوین کا سمار پڑھ رہا تھا ہم ال کا استعمال کر پڑھیں گے بیت مطلب ہے دی بک تو انگلیش میں دی بک کا مطلب ہے وہ یہاں پہ ال کا مطلب ہے اور دوسری بار یہ یار رکھنی ہے کہ جب ہم ال لگاتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگا سکتے اگر تنوین لگائیں گے تو ہماری غلطی ہوگی جیسے انہوں نے کلامن لکھا ہوئے تو آگے انہوں نے تنوین کو ختم کر دیا اور تنوین کے جگہ دمہ لگا دیا اسی طرح جمال لکھا ہوئے آ کیمل پھر آگے جب لگا تو تنوین کو ختم کر دیا اور دمہ لگا دیا لام کے اوپر دمہ لگا دیا تو یہ پوائنٹ آپ نے یار رکھ جنیت صاحب آپ شروع کریں علی فلام لکھا اس لفظ پڑھیں اسے الكتاب اس تنوین کیسے ٹرانس کر کر الكتاب یہ کتاب کتاب الكلم یعنی کہ خاص کلم کو میں نے مہین کر دیا کہ یہ کلم ہے سیدی سیدی الجمل بہت سرے اونٹ کڑے میں ان میں سے میں ایک خاص اونٹ کو آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اس کے لئے میں یہ لفظ بول اس میں یہ خاص ان کو مہین کر دیا جب یہ لگائیں گے تو ہم کسی چیز کو مہین کر دیں گے خاص منا دیں گے ٹھیک ہے اب جنرل صاحب آپ اس کی ریٹنگ شروع کریں بسم اللہ 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 مہین استعمال استعمال کرنی باتے باتے میں اس کو المدر ریسو کیوں پڑھ ہے جہاں لگتا تو وہاں تنویل نہیں لگتی نا یہ را پہ ذرا غور کریں المدر ریسو میں را کے نیچے کسی کیوں پڑھی ہے المدر ریسو نہیں بتا فائزہ صاحب آپ بتائیں سر اسے را پہ زوم کر دیکھیں را کے اوپر کیا نظر آ رہا تنویل نہیں تنویل کہتے ہیں دو پیش کو شد ہے را کے اوپر شد ہے اور شد کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے تو جب شد کے نیچے حرکت لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسرہ یعنی کہ زیر ہے اگر یہ شد کے اوپر لگی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ زبر یعنی فتح ہے تو یہاں پہ شد کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے اصل میں یہ جو حرکت ہے را کے نیچے ہے تو یہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آئے گی تو اگر یہ شد کے نیچے ہوگی تو اس کا مطلب ہے حرف کے نیچے ہے اگر شد کے اوپر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ حرف کے اوپر ہے تو یہاں پہ مطلب ہے یہ را کے نیچے ہے اصل کتاب جدید یہ کتاب جدید ہے وَلْقَلَمُ قَدِيمٌ اور یہ کلم قرآن ہے اَلْمِمَارُ قَبِيرٌ یہ گدہ چھوٹا ہے وَلْحِسْطَانُ قَبِيرٌ اور وہ گھوڑا بڑا ہے اَلْقُرْسِيُ مَسْبُورٌ آپ تنوین استعمال کر رہی ہیں آپ تنوین استعمال کر رہی جب اَلْقُرْسِيُ مَسْبُورٌ یہ اَلْمِنْدِيلٌ وَسْتِقُن یہ ازگاو اور مِسْتِقُن کا مطلب کیا تنوین وَاسِخُن گندہ رُمَال گندہ ہے رُمَال گندہ ہے پانی بارد بارد پانی تھنڈا ہے بارد تھنڈا پانی تھنڈا ہے الْقَمَرُ جمیل الْقَمَرُ جمیل وہ چاند خصورت ہے الْوَعْتُ قریبا یہ گھر قریب ہے وَالْمَسْجِدُ بَائِدُ وَالْمَسْجِدُ 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 بَائِدُ الْحَجَرُ سَكِيلُ وہ پتھر چھوٹا ہے وَالْفَرَا کو بھاری ہے الْحَجَرُ سَكِيلُ پتھر بھاری ہے وَالْمَسْجِدُ وَالْمَسْجِدُ خَفِیفُ اور کنکری ہلکی ہے وَالْمَسْجِدُ وَالْمَسْجِدُ اور کاغذ ہلکا ہے اللبانو حارن دودھ گرم ہے گرم ہوت ملک is ہوت دودھ گرم ہے اللبانو حارن دودھ گرم ہے اللبانو حارن دودھ گرم ہے نظیف و انصاف ستری ہے کمیز ساتھ ستری ہے جنت صاحب آپ اس کی ریڈنگ کریں اور مطلب دیں دوبارہ اسی کی جی اسی کی کریں الکتاب ملک ملک کتاب ایک منٹ میلا ملک ملک یا کتاب جا کتاب الہمارو گدہ صغیرن چھوٹا ہے والحسان کبیرن اور گھوڑا بڑا ہے الکرستیو مقصورن سر مقصورن ٹوٹی ہوئی ہے کرستی ٹوٹی ہوئی ہے المنبلو وفیخون میز رمال گندہ ہے المنبلو وفیخون رمال گندہ ہے سر مقصورن بھی بے جان چیزوں کے لئے سمال گیاں سر یا جاندار چیزوں کے لئے جاندار چیزوں کے لئے جاندار چیز تو کبھی میرے گاہ سے ٹوٹی نہیں ہے جی جی اور جاندار چیزوں کے لئے کیا لفظ آئے گا چیزوں کے لئے چیزوں کے لئے جس سے اس کے لئے چیزوں کے لئے جو سر مقصود سرچتے میں پڑھر گا اور برگم کم چیزوں کے لئے وفیخون میں سرچتے میں ایک سرچتے میں جی پڑھے آنکہ کمر جمیل کمر چان جی جمیل خوبصورت خوبصورت البیتو قریب البیتو قریب گھر قریب ہے مسجد دور ہے البیتو گھر گھر قریب ہے البیتو گھر قریب ہے مسجد بائید اور مسجد دور ہے الحجر پتھر سکیل پتھر بھاری ہے الوراقو خفیف اور کاغذ ہلکا ہے اللہ پنو حار دودھ گرم ہے الکمیس نطیف اور کمیس ساف ستر ٹھیک ہے آگے لفظ اگلے سافر پر آجاتے ہیں تمارین کیا مطلب ہے اس کا تمارین کا مجھے نہیں جاتا فائزر صاحب آپ سر تمارین جو دو پیس لگایا جاتے ہیں یہ تمارین ہے وہ تنوین ہے یہ تمارین ہے تمارین کی جمع تمارین اس کا مطلب ہے مشکیں تمارین کا مطلب ہے مشک ایکسرسائز تمارین مشکیں ایکسرسائزز تمارین کی جمع تمارین اچھا آپ دونوں ایک جانا ہولڈ کریں میں آتا ہوں ایک چاہے گے میں تو ساکام ہے میں ایک منٹ میں آتا ہوں یہیں پہ ہولڈ کریں کچھ پہتیو